امتیاز میر دیر کر دی تھی دو ہی طریقے ہیں اس بیماری کے ساتھ انیس سو اٹھارہ میں جس طرح اسپینش کے اندر اسپینش فلو تھا تقریباً پانچ کروڑ لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھی دو ہی چیزیں کی ساتھ جاستی ہیں ایک تو لوگ ڈاؤن اور دوسرا گھروں میں لوگ رہے وہ جب تک ہو سکتا ہے جب حکومت چاہے سندھ حکومت نے ایک بڑی کوشش کی کہ پارشل انہوں نے لاکڈاؤن کیا اور تین دن انہوں نے کہا ہے کہ لوگ گھروں میں رہے بچے ہیں اس سے ملک کے اندر تقریباً آج بھی اگر میں کہوں کہ ملک کے اندر جو وینٹی لیٹرز ہیں وہ تقریباً دو ہزار ہیں اس ملک کے اندر وینٹی لیٹرز ہیلٹ سسٹم کا تو آپ کو خود پتہ ہے اور کٹس جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں تقریباً بیس پچیس ہزار ہوں گی ابھی چینہ سے آنی ہے وینٹی لیٹرز آنے ہیں سب چیزیں یہ ہونی ہیں ہمارا اتنا سسٹم نہیں ہے اگر یہ چیز پھیلتی ہے جس طرح تیزی سے اٹلی کے اندر جنہوں نے دیر کر دی تھی پورا مہینہ ان کو ملا ابھی تو ہزاروں میں بیس ہزار سے زیادہ بڑھ گئے علاقتیں بڑھتی جا رہی ہیں لاک ڈاؤن کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں میشیت ہم دو فرنٹ پر لڑ رہے ہیں ایک میشیت ہے دوسرا وائرس ہے فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہا جاتا ہے کہ میشیت سے تباہی ہوگی غربت بڑے کی پڑوسی ملک بھارت کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم تین شہروں کو بند کریں گے وہاں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اسپین کے اندر امریکہ کے اندر یوکے کے اندر اور ہماری کتنی تیاری ہے سیم پیچ پہ سب گورمنٹس نہیں ہیں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آرے اسی کے اوپر اپنے سٹوڈیو میں دعوت دیا محترم جناب صدقمیل حیدر شاہ صاحب فی پی رہنمائے سینئر رہنمائے سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں اسی کے ساتھ صوبیہ آلی صاحبہ انکر پرسن ہیں جرنلسٹ ہیں میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں محترم جناب مرزا استعاق بیک صاحب نونلی کے سینئر رہنمائے مارو بزنسمن ہیں رائٹر ہیں لیکھک ہیں اور تمگاہ امتیاز ان کو مل چکا ہے میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں آرنری کانسل جرنل ہیں مورکو کے میں آپ کو سر ویلکم کرتا ہوں شاہ صاحب لاؤگ ڈاؤن کے اوپر امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے پارشل کیا تین دن کی اپیل بھی کی پی بلس پارڈی بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں لاؤگ ڈاؤن کرنا پڑے گا لوگوں کو گھر میں جب تک نہیں کریں گے اس کو روکا نہیں جا رہا ایک ہمیں پالسی نظر نہیں آ رہی جو ہمیں نظر آنی چاہیے کل میٹنگ بھی ہوئی ہے سب کچھ ہوا ہے بلوچستان نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کیا ہے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں آج بھی تقریباً سکس ہنڈریز سے زیادہ کیسز ہیں سندھ کے اندر تقریباً تری فیفٹی سیون ہے لوکل کیسز بھی بڑھنا ہے جن کی ٹرائیول ہسٹری نہیں ہے کل بھی ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے تقریباً جس کی عمر تھی سیونٹی سیور لیکن اس کی ٹرائیول ہسٹری نہیں ہے جو بڑی خطرناک چیز ہے یہ تو لوگوں کا ہمیں پتہ ہے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جس کو جتنا ہم ایزی لے رہے ہیں اس سے یہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے آپ دیکھیں جن کو ہم ویل ڈیولپٹ کنٹریز کہا کرتے تھے جو ہمارے لیے بڑے ہی ہم جن کے جس سے ایڈمائر ہوا کرتے تھے چائنہ کو دیکھیں یورپ کنٹریز کو دیکھیں امیرکا کو دیکھیں یہ ایک وائرس ہے وبا ہوا ہوا ہے اور اس پہ اس کے نپٹنے کے لیے ہم سب کو ایک پیچ پہ ہونا ضرور لازمی ہے اگر ہم اس صورتحال میں بھی پولٹیکس کریں گے چیزوں کو پولٹیسائز کریں گے تو پھر یہ بہت ہم اپنے عوام کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ نائنصافی کریں گے اس لئے آپ نے دیکھا کہ چیئرمن بلاول بھٹو زداری صاحب نے بغیر کسی کوئی بات کہ انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہوں اس کے پیچ پہ ہوں لیکن اب رہی بات پولیسیز پہ کہ سر یہ وائرس اس طرح ہے کہ ہاتھ ملانے سے بڑھ جاتا ہے سانس دینے سے بڑھ جاتا ہے تو اس کا ہمیں سب سے زیادہ کیر کرنی چاہیے ہمیں اپنے گھر کے سٹاف کم کرنے چاہیے جو جو جتنا باقی تو ہر چیز اللہ تعالی کے ہاتھ پہ ہے لیکن ہم اپنے طرف سے فلس کی کیر کریں آپ ابھی دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ سٹارٹ ہوا جیسے ہی پتہ لگا کہ تافتان سے لوگ آ رہے ہیں چھبیس تاریخ تھی میرے خیال سے اور چھبیس کی رات کو ہی چیف مستر صاحب نے اپنی میٹنگ بلالی سی ایم آوس میں اور ستائیس سن سارے کاموں پہ ہم لوگ سٹارٹ ہو گئے تھے اور اس پہ ہر حساب سے کورنٹینینز بنائے گئے وہاں پہ ان کے لیے سارا سسٹم کیا گیا تو اب ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز سے نپٹنے کے لیے ہمیں جب تک خود ہمیں یہ نہیں لیے جائیں گے کہ ہم خود اس کے اپنے اعتمام خود نہ کریں کہ ہم جتنا اس چیز کو آئیسولیٹ کریں گے جتنا ہم اپنے لوگوں سے کم ملیں گے اسی طریقے سے اس چیز سے نکلیں گے اور سب سے بڑی باتیں کانسلنگ کی جب تک ہم لوگوں کو یہ کیونکہ ہمارے سٹاف ہیں لوگ ہیں اب دیکھیں جب آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کعبت اللہ پہ نماز نہیں ہو رہی مسجد نبوی پہ نہیں ہو رہی اتنے بڑے جو جس کے لیے یہ دنیایں بنائیں گی جس پہ آپ دیکھیں لوگ اس پہ ان کی گورنمنٹ نے وہاں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگ اس بات کا خیال نہیں کر رہے تو یہ میڈیا کا سب سے بڑا رول ہے آپ کا آپ کے جو دوستیں جو جو ٹی وی پہ آ رہے ہیں ان سب کا کہ لوگوں کی کانسلنگ کی جائے سمجھایا جائے کہ یہ ملنے سے اور بات کرنے سے زیادہ بڑھ سکتا ہے زیادہ بڑے گا آپ دیکھیں اٹلی میں کیا حال ہوا انہوں نے اس کو لائٹ لیا اور آج دیکھیں اٹلی میں کتنی اموات ہو گئی ہیں لنڈن کا آپ حال دیکھ لیں آپ چائنا کا آپ حال دیکھ لیں تو اسی طریقے سے ہم ٹرائے کر رہے ہیں کنٹرول کرنے کی فل کوشش کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ سے جتنا زیادہ ہو سک رہا ہے سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے مزید کرے گی لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤنی مسئلہ ہے اس پہ جانا پڑے گا لوگ ڈاؤن کا مسئلہ ہے کیوں سر لوگ نہیں دیکھیں کانسلنگ ہو رہی ہے اور لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں سر یہ پارشل جو کیا آپ نے اس کا کارگر ثابت نہیں ہوا اس کا فائدہ نہیں ہوا جو اپیل کی اس سے فائدہ نہیں ہوا کچھ کم ہوا ہے جو لوگ ہمارے پڑے لکھے ہیں جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں سوشل میڈیا کو فالو کر رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی گلپس پہننے چاہیے کم نکلنا چاہیے فرنڈ سرکلز محدود کر دینے چاہیے سٹاف کی گھر میں کمی کر دینے چاہیے جتنا کام ہو سکے انسان خود کر لے سر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے یہاں آزان کی بریک ہے بریک کے بعد آنگا دوسرے کیرگرس کی طرف اور میں اس کو کنٹینیو کھانا دا بریک کنٹینیو پریک جس طرح پارشلی جس طرح سندھ گورنمنٹ نے مارکٹس بن کی ریسٹورنٹس برد کیے سب کچھ کیا پنجاب میں آپ چلے جائیں اسلام آباد میں آپ چلے جائیں آپ لاہور کے اندر چاہ رہے ہیں وہی گیترنگ سو رہے ہیں ہوتلز کھلے ہوئے ہیں پروگرام سو رہے ہیں لوگ بیٹ رہے ہیں اس کو کس طرح بچا جا رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں پرائم نیسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں میں رہیں اور آپ یہ چیز نہیں کریں میں لاکڈاؤن کے حق میں نہیں ہوں پھر دوسری طرف وہی بات کریں کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں باہر نہیں لکھ لیں شوشل گیترنگ نہیں ہونی چاہیے دوسری طرف ہوتل بھی کھلے ہوئے یہ کس طرح بہتر ہو سکے گا بہتر تو دیکھیں ابھی آج میری نظر سے ایک اور ویڈیو بھی گزری جس کے اندر وہ تمام افراد کوئٹا کی آئی تنگ وہ ویڈیو تھی جس میں وہ سب مل کے باقاعدہ وہ آئیسولیشن سینٹر کی ویڈیو تھی کہ وہ سب لوگ مل کے ڈانس کر رہے تھے آج جو کچھ سکھر کے اندر ہوا میں اس کی ڈپ میں نہیں جاؤں گی کہ کون سے افراد تھے جن کے اکسانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور وہ سب لوگ اور منصوبہ سازوں کی تو پلاننگ یہاں تک تھی کہ ان تمام افراد کو مطلب ان تمام جو کرونا سے انفیکٹڈ لوگ تھے ان کو لائے جائے اور پھر جلوس کی صورت کے اندر ان کو بازاروں میں لاکے مزید افراد جو تھے وہ اس سے ہو سکتے تھے ان کو جراسیم پھیل سکتا تھا پرسنلی مجھے اس وقت ایسے لگتا ہے کہ لوگ اس وقت ہمیں میڈیا کو ایک تو یہ اس طرح کا جیسے ابھی انہوں نے بھی بات کی میں ان کی بات سے بلکل ایگری کروں گی کہ ایک بڑا ایک کڑا وقت ہے قوم کے اوپر اور میڈیا کو کچھ اس طرح کا رول پلے کرنا چاہیے کہ لوگ آج میں نے ایک اور وہ دیکھا کہ میٹرو سینٹر کے اندر ایک مشتبہ بندے کو نظر آیا اور لوگ اس کو اس طرح لے رہے تھے کہ وہ دیکھو کرونا کا بندہ وہ دیکھو تو لوگوں کو مطلب یہ کہ فار ایکزمپل اگر آپ کو دیکھ لیتے ہیں مارکٹ میں یا اس طرح کوئی آ جاتا ہے تو آپ نے لوگوں کو کس طرح اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے کیسے آپ نے یہ سب کچھ دیکھنا ہے تو یہ تھوڑا سا میڈیا کو یہاں پہ میڈیا کو بھی رول پلے کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی تھوڑا سا ریسپانسیبیلیٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ آپ لوگ آئیسولیشن اختیار کریں گمیٹ کی درف سے اگر آپ کو کہا جا رہے تو پلیز آپ لوگ دیکھیں کہ یہ آپ ہی کے اس میں کہا جا رہے اب صبح سے اتنی بار میں نے ایک میسیج پڑھا ہے کہ وینٹی لیٹر ماس پہننے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنے ماس کو کور کر لیں مطلب آپ کو جس طرح موٹیویٹ بھی کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑے ایک درانے کے انداز میں کہ ایک بڑی بلکل پینک ہوا ہے اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پرسنلی میرے خود کے دماغ میں یہ سوال امتیاز بار بار کھڑا ہو رہا ہے کہ ہم اس سیچویشن سے ایک تو آپ سیاستدان بھی ہیں انڈسٹ لسٹ بھی ہیں ایک تو ہم وائرس سے لڑ رہے ہیں دو محاضوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں دوسرا میشیر ریسکیو پیکیج ہوتا ہے گورنمنٹ کا ون ٹریلین ڈالر امریکہ پیکیج دیا کہ ایک ایک بندے کو آپ ون تھاؤزن ڈالر دے یوکے کے اندر مارگیج سسپینڈ ہوا گیس بل سسپینڈ ہوا بجری بل سسپینڈ ہوا پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے پاس تو یہسی کوئی چیز نہیں ہو ہمارے پاس تو انٹریسٹ ریٹ بھی جتنا کم ہوا مجھے تو وہ مزاگ تھا ایک ہسی آ رہی تھی کیا کہیں گے اس کے وقت امجاز آپ نے بلکل صحیح کہا ایک طور میں آپ کے بتلا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں سندھ حکومت کو موارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں پہ کام ہوا ہے کسی پروونس میں تو وہ چیف منسٹر نے کیا ہے اور وہ شباز شریف صاحب کے فوڈ سٹیپ جو ہیں فالو کر رہے ہیں جس طرح ڈنگی میں ہیں انہوں نے دن رات کو ایک کر کے کیا تھا مگر دیکھیں دنیا میں کبھی بھی ہاف آرڈٹلی کوئی چیز نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ففٹی پرسن لاک ڈاؤن کریں گے یا تو آپ کریں یا پھر آپ نہیں کریں اس وقت کیا ہے کہ اطلاعات یہ ہے کہ نیکسٹ ویک اس بہت کروسل آ رہا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بریک آؤٹ ہو جاتا ہے اس کا کرونا وائرس کا ہمارے پاس امتیاس کیپیسٹی نہیں ہے اس کو انڈل کرنے کی اس وقت دنیا میں ملکوں میں ابھی آپ بتلایا ہے امریکہ نے زیرو پرسنٹ انٹرس ریٹ کیا اور ایک ٹریلئر ڈالر رکھتی ہے لوگوں کی امداد کے لئے یوکے نے پوائنٹ ون زیرو انٹرس ریٹ ہے ابھی ہمارے ہاں پوری قوم جو ہے وہ سٹیٹ بینک کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ بھی دنیا کو فالو کرتے ہوئے انٹرس ریٹ کو کم کریں گے آپ کو پتہ ہے ایک پرسنٹ انٹرس ریٹ بھی انہوں نے کم نہیں کیا پوائنٹ سیون فائف پرسنٹ انہوں نے کم کیا جس سے تمام بزنس مین انڈسٹلس جب تمام لوگ جو ہیں اسے بہت زیادہ اسے اپسٹ ہیں اب آ جائیے پرائم منسٹر صاحب کی جو سپیچ تھی وہ بڑی ڈسپوائنٹنگ سپیچ تھی جس میں کوئی کلیر روڈ میپ آپ نے نہیں دیا چاہے وہ آپ اٹلی کو دیکھ لیں چاہے وہ اسپین کو دیکھ لیں چاہے یوکوکو دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا کہ دیر کر دی اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ ہمیں ڈیسائٹ کرنا ہے دوسرا ابھی تک کوئی بھجٹ آپ نے لوکیٹ نہیں کیا ہے اس وقت ہمیں چاہیے کہ پی ایس ٹی پی کا جو ایک فنڈ ہوتا ہے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا ہے اس کو ہم بالکل روک کے اور اس چیزوں کو لے جا کے پروبنسز کو دیں اور آپ کہیں کہ لوگوں کی مدد کریں لیکن جب ہم لاک ٹاؤن کرتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ لوگ جو ڈیلی ویجس کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو نوکریاں کر رہے ہیں ان کی وہ ہوتی ہے اس کے اندر آپ اگر ان کی مدد برسکتے ہیں کم سے کم ان کے گھر کا چولہ جو ہے وہ اس کو جل جائے مگر آنے والا وقت جو ہے میں کچھ اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا ہوں دعا کریں اللہ میاں کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اب ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ سندھ کے اندر تقریباً ایک ہزار بیڈ انہوں نے تیار رکھنی ہے تمام تھری سٹار پور سٹار ہوترز کو بھی ان لوگوں نے ٹیک آور کرنے کا سوچ لیا ہے ان کیس کہ اگر یہ پھیلتی ہے یہ چیز اور لوگ اس سے انفیکٹڈ ہوتی ہیں تو ان کو آئیسولیشن پر رکھنے کا کس طرح ان کے لاکڈاؤن کا کوئی فرق پڑے گا جب تک نیچنل گورنمنٹ سر فیڈل گورنمنٹ نہیں ہوگی ایک صوبہ اکیلا کس طرح سر ہر صوبہ کی پالیسی اپنی ہے سر دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کنسنسس بڑی ضروری ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ سندھ اس وقت اپنی پالیسی لے کے چل رہا ہے پنجاب کے اندر تو اتنا سیریس کام بھی نہیں ہو رہا ہے جتنا سندھ میں ہوا ہے اور تعداد جو ہے وہ ڈے بے ڈے اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے فنڈز جو ہیں مختص کریں اس کے اندر دوسری بار چائنہ ابھی گئے تھے جو ایک بڑا اچھا جیسچر ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا میں مست اپریچیٹ کروں گا کہ ہم نے چائنہ کے ساتھ اس وقت جبکہ پوری دنیا نے ان کو آئیسولیٹ کیا ہوا تھا جب ہم گئے تو ایک پوری دنیا کو میسیج ملا کہ نہیں جی حالات وہاں پہ صحیح ہیں اور پاکستان کے فورن منسٹر اور پاکستان کے پریزیڈنٹ صاحب نے وہاں پہ ویزٹ کی ہے ساتھ ہی اگر کوئی آدمی ہماری کوئی ملک مدد کر سکتا ہے امتحاس تو چائنہ ہے پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہی یورپ کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے چائنہ کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو نہ صرف کٹیڑ کیا بلکہ اب جو نئے کیسز جو نہیں ہو رہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کیا طریقے تھے جو انہوں نے اپنائے ہمیں اس طریقوں کو جو ہے لے کے پاکستان میں چلنا پڑے گا جس سے ہم اس کو کٹیل بھی کریں اور جو لوگ انفیکٹڈ ہیں وہ لوگ بھی ہیں سہتیاب ہوں اگر یہ آؤٹڈ بریک ہو گئی یہ چیز تو میں جو ہے کوئی اچھی وقت نہیں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں ہماری معیشت میں اتنی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہماری جو جی ڈی پی جو تھی جو عادی بھی نہیں رہی تھی اب وہ اس سے بھی زیادہ گھر گئی ہے یعنی کہ اس سال مجھے نظر ہماری کرنسی کو دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہو گیا ہماری کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو گئی اب آپ کے لئے لیں ون پوائنٹ سکس بلین ڈالر جناب پاکستان سے نکل گئے ہیں کیونکہ وہ انویسٹر جنہوں نے پاکستان میں لاکہ ہارٹ منی یہاں پہ رکھی تھی سمہا وہ سوچ رہے ہیں کہ اب پاکستان کا معیشت تباہی کی طرف جائے گی اور اور زیادہ ڈی ویلیو ہو گی ہے ہماری جس کی وجہ سے انہوں نے پیسے لے لیا ہے اگر فردر ون پائنٹ فور بلین بھی یہاں سے نکل جاتے ہیں تو ہماری معیشت پر اس کے بہت برے اثرات پڑھیں گے اور میرا خیال سے یہ ہوگا کہ یہ اب ٹو پائنٹ فور پرسن جو جی ڈی پی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس سے بھی ہمارے نیچے گھر جائے گی سر شاہ صاحب سندھ کے اندر ایک تو سکھر کے اندر جتنے آپ نے لوگ رکھیں اس سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ پتہ ہے لوگ یہ کہ تافتان سے آئے مس مینیج ہوا کیا ہوا کچھ ہوا اس چیز کو ہم چھوٹے ہیں موو فارورڈ کریں جو لوگ کراچی کے اندر جتنے لوگ سیونٹی سیون جس کی عمر تھی وہ بندہ کوئی ٹریول ہسٹری اس کی نہیں تھی وہ بندہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تقریباً ایسے لوگ ہیں ففٹی ون یئرز یعنی کہ ففٹی ون تقریباً جن کا پتہ ہے ہم ابھی تو بڑھ ہو گئے ہم ابھی لیٹس کا پتہ نہیں ہے مجھے یہ لوگ جن کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے جن کو ٹرانسمٹ ہوا ہے کسی بندے سے لگی ہے بھی مالی ٹریول ہسٹری بھی نہیں ہے سب سے بڑا خطرہ تو وہ ہے ہم ہمارے لیے جو پھیلاتے جا رہے ہیں جو پھیلاتے جا رہے ہیں اگر ہم نے یہ پورا اس کو کنٹرول نہیں گیا جو پیپلز بارڈی کی قیادت آپ کی پورے لوگ چاہ رہے ہیں کہ جب تک ان کو نہیں روکا گیا جب تک لاک ڈاؤن نہیں ہے یہ تو سب سے بڑا خطرہ ہے جس کو وفاق سیریس نہیں لے رہا سنجیدگی نہیں ہے نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ اکیلے تو نہیں کر سکتے ظاہر بات ہے جب تک وفاق نہیں ہوگا آپ پورے سنجھ کو زبردستی بند نہیں کروا سکتے اپیل ہی کر سکتے ہیں پارشل بند کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے میشید بہتر نہیں ہے روزگار کے مسائل ہیں ایک چیز ہے دوسری چیز ہے جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں جو کہیں کام نہیں کرتے ہیں ان کو کس طرح آپ ریلیف دیں گے جس طرح بلاول صاحب نے کہا بیس لاکھ تھیلے ہم دیں گے بیگز ہم لوگوں کو دیں گے کس طرح کھانا کس طرح دیں گے سر دیکھیں جیسے بیگز صاحب نے کہا کہ ہمارا ایکانومی جو ہے وہ بہت ہی ویک ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں اگر ہم اس کو بالکل ہی لاک ڈاؤن کرتے ہیں ہماری مہیشی جو حیثیت ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ ہم ان کو گھر بیٹھ کے بلینز دے دیں ان کو گھر بیٹھ کے تھاؤنڈ ڈالر دے دیں پر پرسن کے حساب سے پاکستان کے پاس وہ سٹرینٹ اور وہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو اس پہ ہمیں یہی کرنا پڑے گا جو ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارشلی لاک ڈاؤن ہو یا لاک ڈاؤن جب کرنے کی بلکل خدا نہ خواستہ ایسی ضرورت پڑی تو وہ بھی ضرور کریں گے ابھی یہ جو سکھر میں کورنٹونیا ہم نے بنایا ہے یہ سارے تافتان کے لوگ ہیں تافتان سے آئے ہیں جیسے ہماری بینوں نے کہا کہ وہاں پہ جو مسئلہ ہوا وہ مسئلہ کیا تھا وہ مسئلہ یہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک فرقہ کے ایک کمیونٹی کے لوگ ہیں جو ظاہرین زیارت پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ سارے علماء پہنچ گئے علامہ صاحب پہنچ گئے انہوں نے کوئی کھانے شانے لے کے اب وہاں پہ اندر کا ماحول خراب ہو رہا تھا تو ان کو باہر روکا گیا کہ سر آپ کو جو سامان لے کے ہیں وہاں اندر بھیج دیں گے بجوا دیں گے تو اس پہ وہ سارے حالات خراب ہو گئے وہ اندر سے انہوں نے کہا ہمارے علامہ صاحب کو روکا گیا ہے یہ ہوا ہے کیونکہ کانسلنگ کی ضرورت ہے جب تک ہم ان کو صحیح طریقے سے سمجھائیں گے نہیں اب ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان سارے دوستوں کو بھائیوں کو وہ گاؤں جائیں گے جس گاؤں سے شہر میں اپنے فیملی سے ملیں گے ان کو بڑھا دیں گے اب آپ کو یہ پتا ہے دوبائی میں کس طرح بڑھا ہے دوبائی کی فیملی اٹلی سے واپس آئی تھی اور وہ اپنے بچوں سے ملے ہیں بچوں میں وہ کرونا وائرس ٹرانسفر ہو گیا وہ لوگ سکول وین میں گئے ہیں پورے سکول کے سارے بچوں کو کرونا ہو گیا آپ کو یہ پتا ہے آپ کو یہ پتا ہے کی طرف سے اور یو این کی طرف سے ہمارے ڈاکٹر حارس سے ہم ان کو لے گئے تھے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے فورٹین ڈیس تک بار بار ٹیسٹ کیے جائیں کیونکہ ان ٹائم پہ بھی ان پہ پوزیٹیو آ سکتا ہے جب یہ چودہ دن تک بلکل ڈیگٹیو آ جائیں then they can move they can go اسی طرح کراچی میں جو ہم آپ نے مثال دی کہ اب ایک ابھی دوسرا بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کسی فرنچ بیچ پہ کوئی پارٹی ہوئی ہے ہاں پارٹی ہوئی ہے وہ بھی ہرنڈنس ہے وہ تھا میں آتا ہوں سر بیک کا ٹائم ہو گیا لیکن یہی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پھیلتا بہت تیزی سے بہت تیزی سے اگر ایک صحت مند بندہ گھر سے نکلتا ہے آفیس جاتا ہے میٹرو میں جاتا ہے بسز میں جاتا ہے تو یہ پھیلتا بہت تیزی کے ساتھ ہے ملٹیپلائے بہت کرتا ہے تو اسی وجہ سے آج بھی پارٹیاں ہو رہی ہیں پروگرامز ہو رہے ہیں ہوتلز بھرے ہوئے ہیں آج بھی جو ہے نا لوگ پروگرامز میں جاتے ہیں ہر چیز یہ ہو رہی ہے ان کو روکنا پڑے گا کیونکہ زندگی بہت اہم ہے آپ کی زندگی آپ کے بچوں کی زندگی یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور یہ آپ سب کے لیے اہم ہے کہ شوشل ڈسٹنسنگ اور آئیسولیٹ کریں ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا بریک کا ٹک بریک کے بعد ویلکم بیکنے ناظرین ٹیلی فون لائن پہ مجھے جوائن کیا ہے غزالہ سیفی صاحبہ پی ٹی آئی کی ایم این ہے سینئر رہنما ہے سینئر سیہ سدان ہے غزالہ صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں جی بہت شکریہ پیپلز پارٹی نے لوگ ڈاؤن بھی کیا تین دن اور انہیں اپیل بھی کیے کہ آپ شہر سے باہر نہیں نکلیں گھر سے اور گھر میں رہیں شوشل ڈسٹنسنگ کریں عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ لوگ کراؤڈ میں نہیں جائیں شوشل گیترنگ میں نہیں جائیں لیکن عمران خان صاحب کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے میشیت کے لیے بہتر نہیں ہے اٹلی کے اندر یہی غلطی ہوئی ہلاکتیں آپ کے سامنے ہیں کیسز آپ کے سامنے ہیں آپ نے جہاں جہاں دیکھا اور جس جس ممالک میں دیکھا وہاں جنہوں نے غلطی کی دیر کی وہاں ہلاکتیں بھی ہوئیں کیسز ہوئیں ہیں کیا کہیں گی آپ اس کے اوپر دیکھئے کمپیریزن اس وقت نہیں کر سکتے تو کانٹرڈک نہیں کر سکتے مگر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کراچی میں اور زندھ میں جو لوگ ڈاؤن کی کوشش کی جا رہے ہیں وہ ایک اچھا اردام ہے مگر اس حد تک بھی جیسے چھوٹے چھوٹے جو تکاندار ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے دیلی بیجز والے لوگ ہیں وہ لوگ ڈاؤن سے کافی زیادہ افیکٹڈ ہیں جن کو اگر ریلیف پہنچانی ہے تو وہ جلدی پہنچائی جانی چاہیے کیونکہ یہاں دیلی بیجز والے کا روز کا بس اتنا ہی ہوتا ہے جس میں وہ اپنا گھر والوں کا مشکل سے گزارہ کر سکے مگر اس وقت کیونکہ یہ ایک پینڈیمک ہے اور پورے دنیا میں پھیل چکی ہے ایسی بیماری جو کہ لوگوں کی جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے اگر صحیح وقت پہ اس کا خیال نہ کیا جائے اور اگر اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو چیک نہ کیا جائے تو اس لئے بہتر ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سیلف کارنٹین میں بھی رکھیں جو کہ ٹرابل کر کے آئے ہیں یا جو لوگ ابھی ایک دوسرے سے ذرا سا ڈسٹنس رکھ لیں کچھ دنوں کے لئے تو اس میں بے شک اثر پڑے گا ایکانومی کے اوپر بے شک بہت تکلیف دے حالات ہیں جس سے گزرنا پڑے گا اس وقت مگر ہم لوگ ایک دوسرے کے بھائیچارگی کا بھی ہم مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کرتے آئے ہیں آپ کو بتا ہے کہ کراچی سب سے زیادہ لوگوں کا خیال کرتا ہے چاہے وہ متوسط طبقے کے لوگ ہوں یا امیر لوگ ہوں یا بڑے بزنس من ہوں وہ ہمیشہ پاکستان کے جو معاملات ہوتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں ایکنومک کنڈیشن میں اگر لوگ کرنچ میں آتے ہیں تو یہاں سے بہت لوگوں کو مدد پہنچائی جاتی ہے کھانا پہنچائی جاتا ہے اس طرح کراچی کے اندر کھانا رمضان میں اور دوسرے مہینوں میں لوگوں کو پہنچائی جاتا ہے اس کی مثال کئی اور نہ صرف یہ کہ پاکستان میں نہیں ملتی بلکہ پوری دنیا میں بھی نہیں ملتی تو ہم الحمدللہ ایک مستحکم قوم ہے اور معاملات اگر زیادہ پگڑے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر ہم ویسے ساؤنڈ نہیں ہیں میڈکلی دیکھا جائے تو بہت سارے کم ہیں ہسپتال مگر بہت سارے میجرز لیے گئے ہیں پاکستانی حکومت کی طرف سے کہ ایسے سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پہ کارنٹین ہو اور جہاں پہ ایسے مریضوں کا نگداشت ہو سکے ایمینی صاحبہ کس طرح ممکن کس طرح ہے ممکن کس طرح ہے ایک طرح ہوتل کھلے ہوئے ہیں لوگ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ کھانا کھا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف آپ کریں کہ شوشل ڈسٹنس کس طرح ممکن یہ بیماری اس طرح ہے آپ سینٹرز بنائیں بھی صحیح آسپیٹرز بنائیں بھی صحیح کتنے ممکن ہیں اٹلی ہم سے بہتر ہے امریکہ ہم سے بہتر ہے یوکی ہم سے بہتر ہے اٹلی ہم سے کہاں بہتر ہے جی اٹلی میں تو اتنی امباد ہوئے ہیں نہ نہ ہیل سسٹم تو ہم سے بہتر ہے لڈن میں ابھی تک لاکٹاون نہیں کیا تھا ابھی انہوں نے انہوں نے غلطی کی غلطی کی انہوں نے جہاں پہ بھی انڈسٹیننگ کو ٹائم لگتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیمی نظام اور جو کچھ تھا وہ سمجھ بوجھ اور وہ کام ہے میڈیا کو اپنا رسپانسبل رول ادا کرنا چاہیے اس وقت دیبیٹس کے بجائے سیلیوشنز کی بات کرنی چاہیے اس وقت لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کے لئے سوشل ڈسٹنسنگ یا ایک دوسرے سے تھوڑا دور رہنا یا گروپس میں نہ ملنا یا سوشل ایکٹیویٹی نہ کرنا کتنا اہم ہے اور یہ کچھ دنوں کی بات ہے اگر یہ معاملات نکل جاتے ہیں اور دور ہونے کی وجہ سے بیماری کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے ملک کے اندر تو یہ ایک بہتر قدم ہے اور ہمیں اس وقت کسی خصم کی بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی میں نے ہمیشہ یہ ساتھ دیکھتے دو تھی انٹینسٹی جو لوگ بات کر رہے ہیں can't do this اس وقت جو بھی پارٹی یا جو بھی گورنمنٹ یا جو بھی پروونس اگر کوئی صحیح چیز کر رہا ہے اسے سرانہ چاہیے جو چیزیں ہم بہتر طور پر مل کے کر سکتے ہیں ہمیں ایک پیچ پر ہونا چاہیے اور وہ چیزیں کرنی چاہیے جو اس وقت بیماری سے اور یہ جو وابا پھیلنے کی صورتحال سے بچایا جا سکے اپنے ملک آپ کے ملک کے اندر بیس سے پچیس ہزار آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل کٹس ہیں آپ کے پاس دو ہزار وینٹی لیٹرز ہیں ہاسپیٹلز کا آپ کو خود پتہ ہے امریکہ کے اندر ایک لاکھ ساٹھ ہزار وینٹی لیٹرز ہیں آپ سسٹم کو کمپیر کریں یہ بیماری تیزی سے پھیلتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہماری اتنی تیاری ہے ہمارے پاس اتنا سسٹم ہے ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں جس طرح یہ بیماری پھیلی ہے دوسرے ممالک آپ کے سامنے سنگاپورہ آپ کے سامنے ہنگ کونگ آپ کے سامنے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے تب جا کے ریڈیوز یہ چیزیں ہوئی ہیں میڈم تو میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں اور میں چاہتی ہوں اور یہ میسیج میں لوگوں کو پہنچانا چاہتی ہوں آپ کی توسط سے آپ کے چینل کے توسط سے اور تمام جو آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کے توسط سے وہ بھی پہنچائیں کہ اس وقت یہ معاملے کو روکنے کا چاہتی چونکہ ہمارے پاس اترے وسائل نہیں ہیں اس لئے بہترین حل یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈسٹنس کریں اور جو گورنمنٹ نے چیزیں جو کوشش کی ہیں جس معاملات کے لئے کہ لوگ سوشل گیاثرنگ سے بچیں شادی ہال بند کیے گئے ہیں سینما ہال بند کیے گئے ہیں لوگوں کی آمد و رفض پر پابندی لگائی جا رہی ہے وہ ان کے اپنے فائدے کے لئے ہے کارنٹین میں جانا بھی ان کے اپنے فائدے کے لئے ہیں اور یہ احکامات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بیماری ہو تو آپ بیمار کو اپنے سے تھوڑا دور کر لیں تاکہ بیماری پھیلے نا اور اس وقت چونکہ یہ ایک بابا کی طرح پھیل رہی ہے اور یہ بہت کچھ ایج گروپس کے لئے تو یہ بہت ہی اس طرح کی بیماری ہے جو محلق ہو سکتی ہے اور ان کی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو اقل و دانش کی کوئی بات کر رہا ہو تو اسے سنا جائے اور کسی ڈیبیٹ میں پڑے بغیر اس میسیج کو آگے کنوے کریں کہ لوگ اپنے آپ کو جسموں کو صاف رکھیں اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں لوگوں میں جائیں تو ماسک پہنیں اور ہاتھ ہوئیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو میسیج زبردست میسیج ہے دینا چاہیے کانسلنگ کرنی ہی چاہیے لوگوں کو کہا جائے گھر میں کیا اس سے یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے جب تک گورنمنٹ کو مشکل سخت کڑوے فیصلے نہیں کرنے ہوں گے اس سے مسئلہ حل ہوگا میں بلکل آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں کیونکہ سخت فیصلے کرنے کا وقت آگیا ہے اگر ہم نے ہاف آٹیٹلی اس چیز کو لے کے چلے جس طرح بھی میری بہن بتلا رہی تھی دو تین کانٹریز کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں جہاں پہ وہ سلو طریقوں سے گئے اور جہاں سپریڈ ہو گئی کانٹیجیس ڈیسیز جس طریقے سے یہ پھیل رہی ہے ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے دیکھیں دوترے ملک پھر بھی آگے جا کے اس پہ کابو پالیں گے کیونکہ ان کے پاس ان کی معیشت بہت اچھی ہے ان کے پاس فائننس ہے وہ اپنی لوگوں کو پروائیٹ کر دیں گے ہمارے پاس سب سے بڑی یہ اس وقت معیشت ہماری ایک طرف خراب ہو رہی ہے بلکل اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کیا اس وقت تو کیا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسر سے مل رہے ہیں ابھی بھی مل رہے ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی رہیں گی جب بڑھیں گی تو اتنے مریض ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان میں ٹوٹل کتنے آپ کے پاس ہسپیٹلز ہیں اور کتنے ہیں اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ہم ہوتلز کے اندر بھی رکھیں گے ہم اسکولوں میں بھی رکھیں گے ایکسپو میں بھی ہم نے کچھ جا کے بیٹس لگائیں تو میرے خیال سے اس وقت سخت ڈیسیجنز لینے کا اس وقت وقت آ گیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تین چیزیں چائنہ کے پاس پیسہ بھی ہے ایکسپورٹی بھی ہیں ہیومن ریسورس بھی ہیں یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان تینوں چیزوں کی آج ضرورت ہے اس کو چیزیں دیکھ کر آج سخت فیصلے کی ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہاں ایک چیز اللہ نہ کرے ہمارے پاس کیسز بہت کم ہیں کمپیر ٹو دوسرے ممالک سے جس تیزی کے ساتھ پھیلے دے یا تو ہمارے پاس ٹیسٹنگ اس پیمانے کی نہیں ہو رہی جس طرح پنجاب سن کے اندر ایسے پیشنٹ ہے ٹیسٹنگ ہو پتا چلے جس کا ہمیں پتا نہیں ہے یہ چیزیں مجھے اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے ہیلتھ وائز تو ہم سب نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لی ڈیفرنٹ آک شوز میں ڈیلی ہو رہا ہے کہ ہم ہم بہت سارے پوائنٹس کے اوپر ہم لیک کر رہے ہیں گمٹ لیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی اس وقت جس چیز کی ہمیں سپورٹ ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یونائٹیڈ ہو جائیں ایک پیچ کے اوپر آ جائیں لوگ جو ہیں وہ گمٹ کی طرف سے جو میسیج ان کو دیا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹنس اختیار کریں اس کو سیریسلی لیں کیونکہ ابھی بھی اگر آپ باہر نکل کے دیکھیں تو لوگ آپ کو روڈز پہ نظر آئیں گے سب کچھ کر رہے ہیں ایون اگر کوئی ماسک بھی پہن کے پھر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم لوگ اس کا بھی مزاق اڑا رہا ہوتا ہے جب تک چیزیں ان فورس نہیں ہوں گی آپ کو خود پتہ ہے یہ آپ نے اپیل کی تھی کہ آپ گھروں میں رہیں پارشلی آپ نے چیزیں بند کروائیں ٹھیک ہے کھولیں گے تو اس کے اوپر کانو دھا جب تک چیزیں ان فورس گورنمنٹ نہیں کرتی بڑے شرح ڈبلپ کنٹریز میں بھی ان فورس چیزیں ہوئی ہیں تو بند ہوئی ہیں آپ کو بھی خود پتہ ہے یہ ایسے ہوگا آپ کو لگ رہا ہے سینجھ دیکھیں ٹرائے کر رہے ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اس چیز کو سٹاپ کرنے کی اس پہ ریزل ملے ہیں آپ کو نتائج ملے ہیں بہتری ہو رہی ہے سینجھ جو لوگ پڑے لکھے ہیں جو لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں جن کی کانسلنگ اچھی ہو رہی ہے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں وہ خود ہمیں آپ کو اب آپ ہم سب جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہماری ایم این اے صاحب آئے اس پہ لائن پہ ہیں ہم سب نے یہ فیصلہ ضرور کیا ہوگا کہ ہم گھر میں سٹاف کم کر رہے ہوں گے اور ہم سب باہر نکلنے کا ابھی آپ کے شو میں آتے ہوئے دس بار میں نے آپ سے پوچھا سر فون پہ لے لیں تو بہتر ہے تو یہ سارے اقدامات کیوں ہو رہے ہیں تاکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جتنا کم نکلیں گے جتنا کم ہم لوگوں سے ملیں گے یہ کم ہوگی اور اس پہ دوسری بات اگر آپ کا ایمیون سسٹم بہت ہائے سٹرونگ ہے تو آپ کو خدا نہ خاصتہ اگر یہ بیماری ہے بھی سہی آپ کو یہ ایفیکٹ نہیں کر رہی لیکن اس کا غلط پوائنٹ کیا ہے کہ آپ اس سے دس لوگوں کو یہ بیماری دے رہے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی کا ایمیون سسٹم بھی کہ کوئی گھر میں آپ کے بچہ ہے کوئی پرگننسی ہے کسی کی کوئی اول ڈیج آپ کے ساتھ ہے تو وہ اس کو ایک دم سے ہٹ کرے گا تو اسی لیے یہ سوشلی جو ہم سب اس بات پہ کم کر رہے ہیں سوشل گروپ چھوٹے بنا رہے ہیں کہ آپ اپنے دو لوگوں سے یا تو بالکل نہ ملیں گھر میں رہیں اگر پھر بھی آپ ایک بڑے سوشل سوشل ایٹ ہیں جیسے ہمارے بیگ صاحب ہیں یا دوسرے لوگیں جن کو روز ایک بہتا ہے آپ اتنے سالوں سے آپ کی ایک ہی روٹین رہ رہی ہے تو آپ اپنا فرنڈ شرکل کم کر دیں کم کر دیں اس میں آپ کم لوگوں سے ملیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ صبح سے کہاں گیا ہے آپ کے پاس آیا ہے اس حساب سے تو یہ میڈیا کا سب سے بڑا رول ہے سر آپ اس میں اور آپ کے جو دوستیں یہ بار بار آپ یہ میسج دیں لوگ تو آپ کو لوگ دیکھتے ہیں آپ کو بار بار لوگ سنتے ہیں آپ کے جو نیوز انکر پرسنزیں وہ لوگ نیوز پڑھتے ہیں اس میں آپ کو یہ بار بار کہنا چاہیے کہ کم ملیں اپنے آپ کو روکیں گھر میں زیادہ رکھیں صفائی کا زیادہ خیال کیا جائے یہ چیزیں بہت لازمیں امرین صاحب آپ کی کلوزنگ ریمارکس کیا ہیں کہ ایک نیشنل سٹریٹیجی ہونی چاہیے سب صوبے وفاق جس طرح بلاول صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب لیٹ کریں یہ تنقید کا وقت نہیں ہے سیاست کا وقت نہیں ہے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں وزیر اعظم ہیں وہ لیٹ کریں فیصلے کریں یہ کڑا وقت ہے نیشنل کرائیسز ہے اور ہم اس کو نیشنل کرائیسز کے طور پر سب ہم اس کو لیں کیا کہیں گی کلوزنگ ریمارکس آپ کے کیا ہے دیکھیں میں سمجھتے ہوں کہ یہ ایک طرح کا ہارڈ زون ہو جاتا ہے جب آپ ایسی ایک پنڈیمک سب کو فیس کر رہے ہوں جہاں آپ کے پاس سسلیٹیز کم ہو ایجوکیٹڈ لوگ کم ہو مگر ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی ہے بہت سارے ایسے ڈاکٹرز اور لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو کہ پریکٹس نہیں کر رہے وہ سارے بھی اس میں کام کر سکتے ہیں مگر بہترین چیز یہی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور اپنے آپ کو بیماری سے بچا لیں بیمار ہونے کے بعد یہ جو مراحل ہیں وہ ذرا مشکل ہیں اور ان پہ قابو پانا بھی اور بھی مشکل ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا لیں یہ وقت گزر جائے گا اور پھر خدا نہ خاصتہ اگر اس کا امپیکٹ برا ہوا ہماری قوم کے اوپر تو بہت ساری ایسی جانے ضائع ہوں گی جو اب بچائی جا سکتی تھیں بڑی مہربانی آپ کی بڑی مہربانی انشاء صاحب آپ کی بڑی مہربانی صوبیہ آپ کی بڑی مہربانی بیگ صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہمیں ایک قوم ہونا پڑے گا اور ہمیں ایک قوم ہیں اس قڑے مسئلے میں قومی مسئلہ ہے اور یہ بیماری کوئی عام بیماری بھی نہیں ہے اور ایک فیصلہ کرنا پڑے گا اور قوم کو اور اس ملک کو اور اس قیادت کو حکمرانوں کو اور عوام کو سنجیدہ ہونا پڑے گا دو محاذ پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں ایک معاشی محاذ ہے اور دوسرا ایک وائرس ہے اور معاشی جنگ بھی ہے وائرس کے ساتھ بھی جنگ لڑنی ہے حکومت کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور چائنہ کا ایکسپیئنس آپ کے سامنے ہیں دنیا کے ایکسپیئنسز آپ کے سامنے ہیں ہم تو چائنہ کے ہیلتھ سسٹم کو دیکھیں تو اس کے سو سال پیچھے ہیں اگر اٹلی کا سسٹم دیکھیں امریکہ کا دیکھیں وہاں انہوں نے فیصلے کیے سخت فیصلے کیے وقت پہ فیصلے کیے جنہوں نے وقت پہ فیصلے نہیں کیے آج ان کی حالت دیکھیں ایران آپ کے سامنے ہیں اٹلی آپ کے سامنے ہیں سنگاپور وقت پہ فیصلہ کیا جنہوں نے